بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں بہت ہی ضروری بات کرنے جا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں کیونکہ اکثر لوگ اپلائے کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ریزلٹ نہیں آتا تو جن لوگوں کو ریزلٹ نہیں آتا اسی بجا کیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اپریشیٹڈ ہے اچھی بات ہے خود سے کوشش ضرور کرنی چاہیے لیکن یہ ویڈیوز جو میری ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو خود کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ غلط کوشش نہ کریں اگر آپ کسی کام کے اندر غلط کوشش کر رہے ہیں تو پھر منزل نہیں آئے گی منزل آنے کے لیے آپ کا راستے کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے اگر راستہ کا انتخاب صحیح نہیں ہوگا تو منزل نہیں آئے گی بے شک آپ کتنا بھی ٹرائول کر لیں کتنی بھی محنت کر لیں کتنا بھی جتن کر لیں تو یہاں پر میں بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر نیدر لینڈ کی نیدر لینڈ اگر آپ کھولتے ہیں اور اگر آپ کبھی بھی بیسے بھی گوگل کے اندر ورک پرمٹ لکھتے ہیں تو زیادہ تر نیدر لینڈ ہی کھل کے آتا ہے اسی وجہ کیا ہے وہاں پر آپشن بہت زیادہ ہیں وہاں پر آپشن بہت زیادہ ہیں ورک پرمٹ کے لیکن آج کی ویڈیو بتائے گی آپ کو کہ ورک پرمٹ اور ریزیڈنٹ پرمٹ میں فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ وہاں پر جو بہت ساری لمبی لسٹ ہے جس کے اندر ہمارے نارملی خود اپلائے کرنے والے کھو جاتے ہیں غلط اپلائے کرتے ہیں کانسلیٹ یا امبیسی جو ہے وہ دیکھ کر کیس کو ریفیوز کر دیتی ہے تو اس کا حل کیا ہے میں آپ کو اچھ بات بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے نا آپ نون ای یو ہیں ٹھیک ہے آپ نون یورپین ہیں آپ نون سویزر لینڈ کے لوگ ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارے اور بھی وہاں پر پابندیاں ہیں تو جو آپ کے ریجن کے لیے انڈین پاکستانی نیپالی بنگردیشی بھوٹانی ان لوگوں کے لیے جو ہے اویلیبیلٹی میں ان سے مخاطب ہوں وہ غور سے دیکھ لیں نوٹ کر لیجئے گا کہ میرا جو لاہور کا بھی آخری ہو گیا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے بہت زیادہ رشت پڑھ گیا ہے لیکن بالحال میں سیٹرڈے نائٹ یعنی کہ کل کی تاریخ کیا ہے 29 جون سیٹرڈے نائٹ رات کو بارہ بجے جو ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کراچی میں لینڈ کروں گا اور کراچی میں لینڈ کرنے کے بعد انشاءاللہ سنڈے کو میں آرام کر لوں گا اور یا پھر میں تھوڑا سا اپنی شاپنگ وغیرہ کر لوں گا سنڈے کو جو ہے منڈے کو جو ہے وہ کاؤنسلنگ سیشنز ہوں گے فل ڈے صبح سے لے کر شام تک اور ٹوزڈے کو بھی لگتار ہوں گے ویننسل جو بھی لگتار ہوں گے تو آپ لوگ اپنے اپنے ٹائمز جو ہیں وہ نوٹ کر لیجئے ٹائمز سے مت خراب کیجئے گا کیونکہ آنے والوں کا جو ٹائم ہوگا وہ ان کا حق ہوگا اگر آپ فور ایگزامپل بارہ سے ساڑھے بارہ میں بکھ ہیں تو بارہ سے ساڑھے بارہ آپ کا ہے ساڑھے بارے والا جب آئے گا تو وہ اپنے پورا ٹائم لے گا اگر ایک کو اپنے فیور دے دی تو نیچے ساڑھے سنوٹ خراب ہو جائے گی آپ نے احداد کرنی ہے جنہوں نے اب تک بھگنگ نہیں کروائی وہ بھگنگ کروا لیں ہمارا جو ویٹس اپ نمبر ہے وہ صرف ویٹس اپ کو ریسیف کرنی کے لیے ہے کالنگ کے لیے نہیں ہے رات کو اگر کروگے یا سنڈے کو کروگے کر سکتے ہو میسج کال نہیں کر سکتے نہ وہ فون اٹھے گا نہ ہی وہ میسج ریپلائی آئے گا نہ ہی وہ ویٹس اپ پہ کال کرنے دیں گے بکاوز وہ ریپلائی کر رہے ہوتے ہیں اگر کال کرنی ہے تو آپ کے پاس آج فریڈے کا پورا دن ہے اور سرڈے کا پورا دن ہے شام پانچ بچے تک سکرین پہ آ جائیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ نیدر لینڈ کے لیے پہلا اوپشن ڈسکس کر رہا ہوں دو اوپشن آپ سے ڈسکس کرنے ہیں پہلا اوپشن ہے جی وی وی اے کا جی وی وی جو ہے وہ کمبائن پرمٹ ہے یعنی کہ ورک پرمٹ اور ریزرینٹ پرمٹ کسی ملک میں آپ کو ریزرینٹ پرمٹ مل جائے it doesn't mean کہ آپ کے پاس ورک پرمٹ بھی ہوگا بائی ڈیفالٹ نہیں ہوگا یا آپ کے پاس ورک پرمٹ ہو تو آپ وہاں رہ سکتے ہیں لیکن اسے اگر نیدر لینڈ کے لیے آگر آپ کمبائن کر لیں گے اور آپ کو جو چیز چاہیے وہ ہے جی وی وی اے یہ کم از کم کم از کم کتنے عرصے کبھی ہو سکتا ہے دو سال کا ایک سال کا لیکن اس کی جو میاد میکسیمم ہے وہ ون ایر ہے تو آپ کو جس کٹیگری میں فال کرنا ہے جو لوگ اس میں آ رہے ہیں وہ پانچ سال کا لیں گے this is کمبائن 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 پرمٹ ورک پرمٹ ورک پرمٹ ورک پرمٹ ورک پرمٹ ورک پرمٹ دونوں چاہیے ہیں آپ کو GBVA integrate بوت resident ورک پرمٹ TWV in one ڈاکومیت this means the applicant do not need apply seperately for resident ورک پرمٹ تو یہ ایک ہی process کامور ہو جاتا ہے تو ہمارا جو پاکستانی ہیں یا نپالی ہیں یا بھوٹانی ہیں یا 인ڈینز ہیں وہ جو ورک پرمٹ اس کے بعد دلیجبلیٹی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ non EU ہونے چاہیے ہیں рушائے ہیں nationals who plan to stay in netherland for more than 90 days ابھی جو 90 days والے ہیں نا ان سے بات کروں گا لیکن فرحال میں 90 days سے زیادہ لوگی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے application process کیا ہے آپ کو the application for gvv is usually submitted by the employer to dutch immigration and generalization service ind ind میں اس مو ڈالنا پڑے گا the employer need to demonstrate that there are no suitable candidates تقریباً 10 دن کا ایڈ لگے گا آپ کا اور اس سے demonstrate ہو جائے گا the processing time can vary but generally we take several weeks کچھ ہفتے رکھ سکتے ہیں اور کہتے ہیں vary کرتا ہے person to person ہر بندے کا fix نہیں ہے جس طرح آپ لوگ پوچھتے ہیں میرے کتنا time لگے گا تو nobody knows ان کو خود نہیں بتا میں کیا بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے validity of renewal اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے right and obligations لکھے ہوئے ہیں exemptions لکھی ہوئی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہی آن پر لکھی ہوئی ہیں conclusion the gvva visa simplifies the process for foreign nationals to live and work in the netherland by combining the resident permit and worker into a single application this system aim to streamline the process for both applicant and employer ensuring that the foreign worker can legally and efficiently start their employment in netherland تو یہ بہت ہی آسان process ہے آپ اسے apply کر سکتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ یہ process کیسے ہوگا تو اس کے لئے آپ کو زازمی سی بات ہے کہ netherland کی official website پہ جا کے جو وہ آپ کو agencies بتائیں گے ان پہ جانا ہوگا آپ اگر خود کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہی کام ہم بھی کرتے ہیں ہمارے پاس یہ یورپ لاڈیمی ایم میں ہے تو آپ لوگوں کو اپنا cv create کرنا ہوگا اپنا covalet create کرنا ہوگا وہاں پر ان سے بات کرنی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے ان کو بتا اگر وہ بھی غلط جا رہے ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا کہ میرا راستہ جو ہے وہ gvva کا ہے اس کے document ہونے چاہیے مجھے work permit کی بھی ضرورت ہے مجھے resident permit کی بھی ضرورت ہے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے بھی guide کرنی ہوتی ہیں سارا کا سارا وہ نہیں کرتے اس کے بعد دوسرا permit جو ہے وہ short stay کی normally استعمال ہوتا ہے لیکن اس میں بہت بہت فرق ہے جو آپ کو کوئی بتائے گا نہیں وہ یہ ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کبھی کبار میں کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں تمہاں لکھا work in either land apply کریں website کھولیں job apply کریں پھر یہ ہو جائے گا اس طرح نہیں ہوتا یہاں پر آپ غور کیجئے گا دیکھئے گا the key point of mvb visa purpose of functions ٹھیک ہے یہاں پر اب دیکھئے گا تو یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے short stay کرنا ہے اور witness سے زیادہ رہنا ہے مگر میرا short stay ہوگا تو mvb کا visa وہ لے سکتے ہیں essentially a provisional authorization اب یہاں پر ماملہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے نا جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہوئے federal میں کام کرتے ہیں وہ لوگ express entry بناتے ہیں تو federal visa ہوتا ہے جو gvv ہے وہ ہی ہے اسی طریقے سے یہ جو mvv ہے یہ provisional case ہے صوبائی case ہے ٹھیک ہے نا یہ comparatively آسان ہوتا ہے یہ پانچ سال تک تو نہیں آتا مگر نیدرینڈ میں جن لوگوں نے کام کرنا ہے agriculture میں خاص طور پر ٹھیک ہے نا ان لوگوں کے لئے تو یہ best ہی ہے اور ہم اسی کو ہی زیادہ prefer کرتے ہیں نبوے دن سے زیادہ کا visa ہوتا ہے لیکن یہ بہت اچھا ہوتا ہے who need a wm visa again وہی لوگ ہیں جو EU ہیں eeae ہیں non-nationals ہیں اور نہ ہی وہ Switzerland کے رہنے والے ہیں ان لوگوں کے لئے اس کی اپلیکیشن ہے intention the application process for mvv usually starts with a request from a sponsor in either land such as employer education institute اور family members ٹھیک ہے نا یہ کسی کے بھی ہو سکتا ہے employer بلا رہا ہے education institute بلا رہا ہے family members بلا رہے ہیں یہ تمام لوگوں کے لئے ہیں submissions کے آئے the sponsor submit the application to dutch immigration and neutralization service ind بھگی تمام چیزیں بیسی ہی ہیں جیسے میں نے پہلے پڑھ دی ہیں work کے لئے ہے for employer purpose the employer often applies for behalf of employees study purpose family reunification purpose تمام کے اندر یہی ویزا آپ کا لگ جاتا ہے لیکن میں ذہب بات ہے سٹم صرف اور صرف address کر رہا ہوں employees کے لئے employer بننے کے لئے تو یہ best option ہے جو آپ اس کو avail کر سکتے ہیں conclusion mvv کی یہ ہے کہ کہتے ہیں it serve as a provisional entry permit ٹھیک ہے نا paving the way اچھا اب اس میں اپنے ایک احتیاط کرنی ہے جن لوگوں نے job apply کرنی ہے نا they should not care about کہ کون سا provisional program ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے جو student ہیں وہ تو اپنی university کو target کریں گے لیکن جو work permit کر رہے ہیں ان کو problem نہیں ہے لیکن جو family reunification میں جا رہے ہیں وہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ ان کے رشتدار کے صوبے میں رہتے ہیں یہ ضروری ہے لہٰذا ان لوگوں کی ضرورت ہے باقی جو ہمارے معاملات ہیں ہماری ضرورت نہیں کہ ہم دیدر لینڈ کے کسی بھی صوبے میں جانیں گے تو ہمیں problem نہیں ہونی چاہیے آپ وہاں جائیے یہ بہارال ایک شینجن ویزا ہوگا you can you can move all around شینجن ایریا in 30 countries no issues گھومیے پھر یہ اگر salary کم ہو even then compromise کیجئے آپ کو رہائش مل جائے گی کھانا اپنا arrange کر لینا سستہ ملتا ہے ٹھیک ہے موبائل کارڈ اتنی مہنگے بڑھتے نہیں ہیں جب آپ set ہو جائیں یا country change کرنے کا program ہو کر سکتے ہیں family کو بلانا چاہیں بلا سکتے ہیں لیکن یہ ویزے جو ہے میں نے note یہ کیا ہے میری analysis یہ ہے یا میرا تجربہ کہتا ہے کہ neither land کے اندر opportunities بہت ہیں انشاءاللہ جن لوگوں سے میری ملقات ہوگی تو وہ لوگ اپنی تیاری اس طرح کر لیں کہ اپنے questions جو ہیں وہ note کر لیں منڈے کے لیے ٹوزڈے کے لیے ویڈیزے کے لیے تھرزڈے کے لیے جن لوگوں کی بھی لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو address ان لوگوں کو timing fix timing everything they will get by our office اور ان لوگوں کے ساتھ میری جو بالمشافہ بات ہوگی ان سے request یہی ہے کہ اپنے hard copies لے کر آئیں اور اپنے جو questions ہیں وہ لکھ کر لائیں تاکہ آپ لوگ کوئی چیز چیز miss نہ کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ